السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رسول ڈھالائیت ریاست کرناٹکا زلا باگل کوٹ سے شیخ میرا آپ سے ایک سوال ہے میاں بیوی جب نماز پڑھیں تو بیوی بائیں جانب ٹھہر سکتی ہے کیا جیسا ایک آدمی دوسری آدمی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایک بیوی اپنے شوہر کے بگل میں کھڑے ہوکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے جیسے دو آدمی ہوں تو اگر وہ دونوں جماعت بناتے ہوں تو دونوں آجو باجو کھڑے ہوتے ہیں امام کے بگل میں مقتدی کھڑا ہوتا ہے تو کیا ایسے ہی شوہر اگر نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی ساتھ دینا چاہے تو کیا وہ بگل میں کھڑی ہوگی یا اس کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا تو دیکھیں اس بارے میں صحیح باتی ہے کہ بیوی شوہر کے بگل میں کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے بلکہ اس کو شوہر کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں بڑی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی انیس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کھانا بنایا اور اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی آپ کو بلایا فَعَقَلْ آمِنْ آبِ اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور بعض راتوں میں ام سلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گئے فَعَقَلْ آمِنُو اور کھانا کھایا ثُمَقَالَ قُومُ فَلِعُصَلِّ لَكُمْ چلو اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انس رضا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چٹائی کے بندوبست کیا اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نسم کھڑے دے وَسَفَفْتُ وَلْيَتِيمَ وَرَآَهُمْ تو انس بن مالک اور ایک اور دو لوگ اللہ کے نسم کے پیچھے سب بنائے وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَآَئِنَا اور ان کے گھر کے جو خاتون تھیں وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کوئی اور اور سب سے پیچھے عورت کھڑی ہوئی تو اس حدیث میں عورت مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوئی وہ اکیلی تھی اس کے باوجود بھی سف میں اکیلی کھڑی ہوئی تنہا کھڑی ہوئی لیکن سف میں وہ شامل نہیں ہوئی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک عورت کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہو گرچہ اسے تنہا ہی کھڑا ہونا پڑے تو ایسے اگر میہ بیوی نمار پڑھ رہے ہیں تو شہر آگے ہوگا بیوی پیچھے ہوگی کہ گرچہ وہ تنہا ہو اکیلے ہو وہ اکیلے ہی کھڑی ہوگی لیکن وہ کسی آدمی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو لیکن یاد رہے کہ یہ ساری بحث تب آتی ہے جب نفل پڑھنا ہو گھر پہ جسے تحجد پڑھنا ہو تو ورنہ فرض نماز تو شہر کو مزدی میں جا کے پڑھنا چاہیے یعنی شوہر یہ نہ سوچے کہ گھر پہ ہم نماز پڑھیں بیوی ساتھ پڑھیں اللہ یہ کہ کبھی کوئی بیماری کا مسئلہ ہے کوئی بات آگئی تو الگ چیز ہے ورنہ عام حالات میں یہ معاملہ سنتوں کے ساتھ ہے نفل نماز کے ساتھ ہے تحجد کے ساتھ ہے جو فرائز ہیں وہ مزدی میں جا کے پڑھنا ضروری ہے بہرحال اصل جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بلکل اس کے باجو میں کھڑی ہوکے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے بلکہ اس کو پیچھے کھڑی ہوکے نماز پڑھنا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روائز سے پتا چلتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں